خطیبِ عالمِ اسلام حضرت علماء سید شاداب رضا قادری شادابِ ملت اکیڈوی بریل شریف اتر پردیش کا عظیم خطاب اللہ کا شکر ہے عرصِ مقدس حضور قوارِ پیر شاہرمت اللہ علیہ کہ اس عظیم پرگرام میں آپ کی آمد ہوئی اس کے لیے ہم سب کو مبارک بادی پیش کرتے ہیں جنہوں نے آپ کے لیے کوششیں کی اور میرہ پور کی زمین پر آپ تشریف لائے میں آپ کا بہت بہت عباری شکر گزار ہوں کہ آپ بکھرے ہوئے تھے ایک جگہ بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کے صدقے اس گناہگار کی حاضری قبول فرمائے ہمارے ممبر پر بہت سارے علماء موجود ہیں اب تک بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ تمام اسادزہ کا ایمہ کا حضور سید حضور علماء صفی شاہد قلیم جقشمنلی صاحب قبلہ کا کہ بیٹھ کر کے آپ ہمارے حوصلوں کو مضبوطی عطا کر رہے ہیں حضور قوانے پیر شاہرمت اللہ علیہ کا عرص ہے ایک شیر صرف پڑھے گا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حقیقی محبت ہے ہم کو حضور قوانے پیر شاہ سے ہر شخص بولے گا ذرا ایک بار ہاتھ اڑا کے کہہ دیجئے کہ نبی کے چاہنے والے ہیں جو وہ تن کے بیٹھے ہیں وہ بزار مقدس سے حضور قوانے پیر شاہ ملاعظہ کر رہے ہیں نبی کے چاہنے والے ہیں جو وہ تن کے بیٹھے ہیں جو دھوکے سے چلے آئے ہیں وہ بیمن کے بیٹھے ہیں سبھی باراتیوں سے کہہ دو کے جلدی چلے آئے ہیں کہ کمارے پیر شاہ پیراج دولہ بن کے بیٹھے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کمارے پیر شاہ پیراج دولہ بن کے بیٹھے بزرگوں کو بیٹھنے دیجئے پورا نوجوان میرے ساتھ اپنے ہاتھ کو اٹھائے گا اور حضور اللہ سید ساقبلہ کا استقبال کرے گا آپ کا خطاب سنے گا نارے تکبیر اللہ اکبر کیا بات ہے بتائیے ایک بجے کے بعد اتنا شاندار آپ کا مجمع آپ کی سماعت ہے واقعی آپ کا جلسہ تاریخی جلسہ ہے سبحان اللہ نارے رسالت یا رسول اللہ مسلکِ عالی حضرت زندہ بات علماءِ اہلِ سنت زندہ بات جشنِ دستار بندی زندہ بات مدرسہ اسلامیہ میرہ پور زندہ بات فیضانِ کمارِ پیر شاہ زندہ بات حضرت علمہ سید شداب رضا قادری زندہ بات بڑے عدب اور احترام سے ہم کہہ سکتے ہیں تم ان کے شجرے کے بارے میں پوچھتے ہو جناب انہی کا شجرہ رسولِ خدا سے ملتا ہے جو اپنے کاندھے پہ ان کو بٹھا کے رکھتا ہے اسی کا سلسلہ احمد رضا سے ملتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی